اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ایسپریس پرمیشن ملے واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا خطا ہو گئی اب وہ گئے تھے چھوڑ کر تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی اس میں یہ سوار ہو گئے تو اس کشتی کا کوئی معلوم ہوا کہ دوب جائے گی تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواز کے مطابق یا تو یہ کہ مدن کم کرنے کے ایک بات سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی دوب جائے گی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ دوبنے کے قریب آگئی ہے تو پھر اس قرآن دازی کی کہ کون ہے وہ اور قرآن دازی میں نام حضرت یونس کا نکلا تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریاں میں پھینک دیا فَسَاحَمَا انہوں نے قرآن ڈالا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَزِينَ تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریاں کے اندر فَالْقَقَمَهُ الْحُنُط تو اسے نگل لیا مچھلی دے کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں وہ ہوا ملیم اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے اب زائد بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس پنکبارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا نظہار ہوتا ہے دارازگی کا وہ بہت سخت ہوتا ہے جن کے رتبے ہیں سیوہ ان کی سیوہ مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتماد سے فَلَوْلَا عَنَّهُ قَانَ مِلْمُسَمِّحِينَ تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے لا الہ الا انت سبحانک اینی کنتم من الظالمین وہاں پڑھ چکے ہیں آیتِ کریمہ اس کا انہوں نے اس کشتی اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کی اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کی اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے فَلَبِسَ فِي مَتْنِهِ لَا يَوْمِ يُمْعَصُونَ لَنَبِسَ تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے تسبیح نہ کرتا یہ آیتِ کریمہ کا وردوانہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی اسی مچھلی کے پیٹ میں یومِ يُمْعَصُونَ قیامت تک وہی سے ان کا باعثِ بادل موت ہوتا فَنَمَزْنَاهُ بِلْعَرَائِ لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا لا الہ الا انت سبحانہ قیدنی کنتم من الظالمین تو اللہ تعالی نے ان کو اس نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے دلعراء چٹی المیدان میں کہیں اگل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے برد کسی پر چٹی المیدان کے اوپر وہ ڈال دیئے گئے وہ ہوا سقیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو کوئی ڈائیجیسٹیف جوسیز وغیرہ نہیں آخر کھالوال کو جو کچھ کیا ہوگا مہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا اب وہ چٹی المیدان پر پڑھیں اب یہ جو حفامت نہ آلے ہیں شجرتم یقتین تو ہم نے اس پر ایک یقتین کا درخت اگا دیا اس کی مجھے اس سے پہلے کے تفاصیل میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں انتقال ہوئے چن سال پہلے احمد الدین مارہر بھی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ناظر فرمائے بہت نیک آدمی سے مساق کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں ان کا وہاں ایک بیل ہوتی ہے اگین کہتے ہیں اگین یہ بلوچن کے ہاں وہ مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے اور وہ بیل ایسی ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے اور اس کی اندر کچھ ایسا انسیکٹسائیڈ ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درست یقتین جو ہے اب وہ قاف گاف بلتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے گم گم کو وہ گمی کہتے ہیں تو یقتین سے یقین یقین سے یقین وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے ہاں گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویاک انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں کھال صحیح ہو لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کو برحملہ عابل نہ ہو جائیں کوئی میکٹیریہ نہ آ جائیں تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر ہم نے یکٹین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا جو اس کے اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے رہی ہے پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی سہتیاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا حقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں غالباً یہ اگلم کے اپنی قوم کے پاس واپس آگئے ہیں ان کا اعذاب تل گیا تھا حالانکہ اعذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ اعذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ اعذاب الہی تل جائے تو ہم نے ایک لاکھ کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان مطاع دنیا بھی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لئے یعنی یہ فریش لیز آف ایکزسٹنس ایک نئی ان کو محلت دے رہی مقاہ کی اب یہاں پر وہ جو مکہ کے ان کے جو قائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو ابھی درہ ان سے پوچھ یہ کیا تیرے رم کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو جلیے بیٹا تو دیا اللہ کو ایلوڈ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے ایلوڈ بھی کیا تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پس نہیں ہیں ہم خلقنا الملائکتہ اداسہ کیا ہم نے فریشتوں کو واقعی مونس بنایا تھا وہم شاہدون وہ گواہ ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقعی طرح ہم نے فریشتوں کو جو بنایا تھا تو مونس بنایا تھا یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے اقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کے اولاد ہوئی یقین انہوں نے جھوٹے ہیں کیا اللہ تعالی نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسل فرمانی مالکم کیفت احکمون تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے کیسے رائے دے رہے ہو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے کوئی سلطان ہے اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے یہ تیسری سورت ہے اسی سٹائل کی سورہ حجر پھر سورہ شورہ پھر یہ سورہ صحفات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ریدم ہے تیز سواتی آہنگ زیادہ نمائیہ ہیں دیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں ملکوٹی غینا جو ہے ان سورتوں کے اندر یہ بھی ابتدائی دور کے سورتوں میں سے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مکی سورتوں کے ہر گروپ کے اندر اللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی جو ہماری علم میں ابھی نہ آئی ہو لیکن یہ کہ تاکہ منوٹی نہ رہے بلکہ ملعامین کے اندر تنبو پیدا ہو جائے اس لئے کے داہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ دوزانہ پڑھتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ وہ کئی دن تک متواتر ایک ایک قسم کے مضامین میں رہے بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر عدل عدل کر مضامین آتے چلے جائے واللہ عالم اب لیکن سلطان مومین کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے فاتح بے کتابکم انکن تم سادتین تو لاؤنا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے دمیان بھی نسم کا رشتہ قائم کر دیا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمَوْضَرُونَ اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا سب کے سمجھویں حاضر کیا جائے گی سبحان اللہ امہ یسفون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے وہ بندے وہ جننات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لئے خالص کر لیتا ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تو تم اور وہ کے جن کو تم پوچھتے ہو وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاطِنِينَ اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے إِلَّا مَنْ هُوَ سَعْلِنْ جَحِيمِ سوائے اس کے جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَابٌ بَعْلُونَ اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب در کر یہ بات آ رہی ہے وَصَافَاتِ صَفًّا فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا وہ فرشتے جو صفے بان کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذابِ الٰہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹھتا ہے اور اس کی چنگھار جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور مسئلیاں ہلاک ہوتی ہیں فَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو اب وہاں ان کی طرف سے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُونَ ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ فرشتوں کی طرح سے کہا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں کوئی پنج ہزاری ہے کوئی دس ہزاری ہے کوئی تیس ہزاری ہے ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے مرتبہ مقام معین ہے ملائق مقربین ہے ملائق عالی ہے ملائق دنیا ہے ملائق اسفل ہے یہ سب کی سب ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ اور ہم تو سب کے سب سفے باندھے ہوئے مستحق کھڑے ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ المُصَبِّحُونَ اور یقینا ہم تو سب کی سب تسبیح کرنے والے ہی پروردگار کی وَإِنْ قَانُوا لَيَقُلُونَ لَوَنَّا إِنَّا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے مہت زور دے کر کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا لَوَنَّا إِنَّا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو ہم تو سب کی سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اب جب وہ ذکر آگیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں تو ان قریب یہ جان لے گے یہ آیات بھی بہت اہم ہیں فلسفہ قرآن کے اعتبار سے رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبا دیا جائے نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں حضرت یاہیہ قتل ہو گئے حضرت زکریہ قتل ہو گئے لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا رسول مغلوم نہیں ہوگا جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہے یہ رسول مغلوم ہو رہا ہے رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے تھا اور پوری قوم کو برک کر دیا جائے تھا یا برباد کر دیا جائے تھا یہ اللہ کا قائدہ قارورہ رسولوں کے باہرے میں ولقد سبقت قلمتنا لعبادن المرسلین یہ بات تو ہماری پہلے سے تیشدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں عبادن المرسلین انہم لہم المنصورون یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور میں یہ سیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوا اس لیے تو اب بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قائدہ قانون رہا ہے اس حالت کے بارے میں وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی ظالم آکر رہے گا یعنی اللہ کا لشکر کون ہے اللہ کا حضب اللہ کونسی ہے اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان محمد الرسول اللہ والذین ماہو یہ کون تھے یہ حضب اللہ تھے اپنے وقت کے حضب اللہ یہ ہے اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے ہواری یہ کون تھے یہ اس دور کے حضب اللہ ہے فَتَوَلَّا أَنْهُمَ اتَّعِينُ اے نبی ذرہ آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے آپ زیادہ ان کی یہ استحضاء کریں تمسخور کریں آپ ارمانہ کریں آپ اپنا رخی پھیر لیجئے وَعَبْصِرْهُمْ فَصَوْفَيُبْصِرُونَ اَفَبِعْضَابِنَا جَسْتَاجَلُ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ لیاو محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا نَضَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَصَا سَوَحُ الْمُنِذِرِمِينَ پھر جب وہ عذاب اتنے گا ان کے میدان میں ساہا کہتے ہیں بڑے میدان کو یہ جیسے گھن ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں فَإِذَا نَضَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اتنے گا وَعذاب فَصَا سَوَحُ الْمُنِذِرِينَ تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا وَتَوَلَّا نُحْتَاحِمْ پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ مختیر لیجئے ان کے انکار سے زیادہ دلگیری بھی نہ ہو ان کے انجام کے بارے میں زیادہ سنمہ بھی نہ کریں وَلَا اَتْحَذَنَ عَلَيْهِمْ آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھیں فَالْلَا اللَّكَ بَاقِ اُنَّسَقَا لَا يَقُنُوا مُؤْمِنِينَ آپ اس سنمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ گھنائیں کہ یہ ایمان نہیں لارہے وَعَبْصِرْفَصَوْفَيُبْسِلُونَ آپ بھی دیکھتے نہیں ہے اور قریب یہ بھی دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت اَمَّا يَسِفُونَ پاک ہے اللہ جنا پروردگار جو رب العزت ہے عزت اور اختدار اور اختیار والا ہے اَمَّا يَسِفُونَ ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یسفون بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں ایجابی یا مصبت طور پر بیان نہیں کیے مثلہ ہم حدیث میں لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ ماتنوٹ کرنے یہ قرآن میں صرف نام آتا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ اس کے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے جہاں بھی آیا اَمَّا يَسِفُونَ جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سبحانہ وتعالی مَا يَسِفُونَ اللہ اسے پاک ہے بلند و مرتل ہے وَسَلَامُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلام ہو تمام رسولوں پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانو کا مالک اور رب ہے